موسیقی اچھا انا صاحب آپ یہ بتائیں کہ ویزا ویجیکٹ کیوں ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کس کا آت ہوتا ہے کیا ایک سٹوڈنٹ کا یا ایک کنسلٹن کا جی علی دیکھا جائے تو اگر سٹوڈنٹ ہے اپنے اس نے ڈاکومنٹیشن ہر چیز ریکوارمنٹ کنسلڈنٹ کے مطابق پوری کی ہے اب بھی اگر ویزا ویجیکٹ ہوتا ہے تو مجھے ایک چیز بتائیں کہ اس میں سٹوڈنٹ کا گیا کسور ہوتا ہے اگر آپ کو پہلے ہی چیز بتائیا کہ ویزا ویجیکٹ ہونا اور ویزا لگنا یہ کنسلڈنٹ کے ہاتھوں کی یہ گئے ہوتا ہے کہ وہ کتنی گریپ کرتا ہے اپنے اگر آٹھ بینڈ ہو سٹوڈنٹ کے اور اس کا جو انٹرمیڈیٹ یا میٹرک کے اگر اس کے مارک سے اپ ٹو ایٹی ہا رہے ہیں تو اس میں ویزا رجیکٹ ہو جانا وہ بھی اسٹوڈنٹ کا کسور ہے اچھا ٹھیک ہے تو کچھ کیسی دن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پہ سٹوڈنٹ اگر اپنے ریکوارمنٹ پوری ہی نہیں کر رہا جو ہم چاہ رہے ہیں اگر وہ پوری نہیں کر رہا تو آفیس بھی بات ہے اس میں سٹوڈنٹ کا کسور بار کر سکتے ہو اگر میرے خیال سے اگر یہ کسی کنسلڈنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ وہ کس کیلیبر کا وہ کنسلڈنٹ ہو گئی ہے کس کے ساتھ سے وہ اپنا کام کو سر انجام دے رہا ہے مزید انفارمیٹی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹے کی آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ